ایسا کون ہوگا ہے اے جٹ لوگ اے گرامہ دے لوگ انہوں نے حسین تھا پتا نہیں ہوتا اس نے پچھ لے پتا کون ہے حسین وقت سے تیلم چاہیے جکہ نو کی پتا اس کھال گیا اس آگے جی بندہ کون ہے اس آگے ہوئے نوازہ رسول ابن بطول ابن علی و بطول تودہ نہیں پتا اوکے چلا گیا اس نے کیا تیرا نہ کیے آپ نے ناندر سیاہ آنکھوں لگا تیرا پیوتر پڑا ظالم آدمی سی اس نے فساد پایا اس نے بندیاں نو مارے اے کیتا ہے او کیتا ہے جناب علی و مرتضاد اس توہین شروع کر لیتے بولیا حضرت عبد الرحمان بن ابو بکر اور حضرت عبداللہ ابن عمر کہ یاد رکھو جو لوگ کہتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر کو یا ان کے سابزادوں کو اہلِ بیت سے محبت نہیں تھی وہ اس واقعے سے سبق آصل کریں کہ عبد الرحمان بن ابو بکر اور حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے سابزادے لپکے اس کو مارنے کے لیے اور مستاخ گتی سے کھینچ لوں گا دبانے دراز کو یہ بہا ہمیں تو کس نے متعلق تو کہہ رہے ہیں انہ دوان شہدادے نے روک دیتا فرمایا نہیں بدوکر چلے گے عربی کو لگے ہو کے فرماو لگے تک کو خلقے حسینی تھی حسنی آغوش فاطمہ کا اثر دیکھو تربیت مصطفیٰ کا اثر دیکھو دودھ کی تاثیر دیکھو ایک یعنی جناب دودھنی کے تاثیریں او جنندیا ماما سید دادیاں جنندے پیو بھی سیدن او نجیب الطرفین سیدن مادی تاثیر بھی دودھ بھی جڑیے او بھی حسن تے حسین دیے او علم انسابت افضلن انا سیدہ کنو چننیا ماما سید دادیاں نہیں اسی واسطے غوث پاک واسطے فرمایا گیا کہ مادرش حسینی نسبستو پدر او زولاد حسن یعنی کریم اللبوین کہ ماوی سیدہ تے پیووی سیدہ اس واسطے غوث پاک جب بندہ آیا تے جس طرح دوسریاں عبید شاہ خاندان دیا ہو بینیاں تے پچیاں دیاں تبیتاں بدل جان دیاں مزاج بدل جان دیاں حدیث ویچ بھی آیا کہ دودھ دی تاثیر بچے دا مزاج بدلان دیتی ہے تے آئے تشریف لائے فرمایا کہ توں دس تودھا کوئی تکلیف ہے کوئی کرزہ دے نہیں کیسی دا اتنیاں اس گلہ کیتے ہیں پکواس کیتے ہیں تے خلقے حسینی برکھو فرمایا کرزہ دے نہیں تو دینا اکھے نہیں اکھے تو جنگل سہرا بجرہنا ہے کوئی گرمی نہیں کوئی تپشتے نہیں پہنچی دماغ تے کوئی اثر ہو گیا ہوگیا کوئی دبائی شاہی کھلا دے کوئی بیوی نال جگڑا دے نہیں ہویا سنا کرا دے یہ مطلب لڑیا تو کار ہوگئے اس جوٹیاں ماری ہیں جنگیاں 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 کرو جتیاں پہ جاندی ہیں دیو پیڑا لوگاں نال پہنے اتھے گئے کچھ دی سکتے یا اتھے بلکہ جتیاں چاک چک کے دے دے جو اور سرکار مارو ایسے رن مرید بھی ہونے ہیں بڑے بڑے لوگ ہونے ہیں اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں دن مرید بڑے بڑے لوگ نے ہر طبقے تھے لوگ ساڑے طبقے بھی بڑے لوگ ہیں کہ وہ کیے انہوں نے کہا کہ اچھا کوئی خودت لڑائی ہوئی ساڑے نار پیڑے میں اس نے کہا کوئی نہیں آپ فرمایا کوئی چیز کوئی تینوں تکلیف دنیا دیا ہے تو میں نے کہا تو یار ایک میں ڈال بودیا کیوں میں اس نے کہا یار میں تیرا حصلہ تک کہہ رہا ہے کہ اتنا بکواس کر کے اتنا گندہ مندہ آہ کے دے مندہ کے کر دے کہہ دا جے میں رسول اللہ دا نواز سامان پتہ جی لگیا پتہ لگیا تو میں کہا جا ہم چیک کر لینے اوہ پیرنٹ ہے پیرنٹ ہے پیرنٹ ہے پیرنٹ ہے پیرنٹ ہے پیرنٹ ہے اس معافی منگی ہے حسین نے معاف کر دیتا اور کی سمجھ آیا کہ حسین نے اتنا برا کیا ہے اور آج بھی وہ طبقہ ہے جڑے حسین دے متعلق سخت اور سس لفظ بول دے برا کہن دے نا لے بیتنوں انہ انہوں ہی آپڑے کرے پانا مجموع پانا چاہی دے کہ نواسہ رسول ہے کہ اسی دے نانے دے سارے تسان کل پر سرات کو گزرنا ہے کہ تو انہوں اپنیاں اولادہ دے نواسے چنگے لگ دے کہ کملی والے نو ہی بڑا پیار سی حسین دیا ظلفان دے نال تے کل کہنو روگ لیاس کے اپن سرات توپے آٹھ بڑا نمازی ہوں بڑا متقی ہوں بڑا مفتی ہوں بڑا مفسر ہوں بڑا محدث ہوں بڑا خطیب ہوں بڑا عدیب ہوں بہت کچھ ہوں لیکن اُتھے فیصلہ مالک نے کرنا ہے مالک یوم الدین نہیں ہے مالک فیصلہ کس کرنا ہے مالک یوم الدین نے اور نافذ کرنا ہے سید المرسلین نے اُتھے پکڑ کے آکھے کملی والا نمازاں تیریاں ایتھین ہیدھر آپ اچھے آٹھ پر میرے نواسیہ نال تے حسن حسین نال تے فاطمہ نال تے نوں ویہ رہے گستاخر اہلِ بیٹ ہو کے تے توں آج پر سرات کو گزرنا ہے ساڑھا مسئلہ ہے ساڑھا معاملہ ہے آج ساڑھیے گالے سے جلے گی وَلَا صَوْفَ يُحْدِيكَا رَبْوَكَا فَتَرْتَا میں راضی مصلے ہوں گا جس لئے میری مرزی دے بندے اندر جاؤں گے میری مرزی دے تُسری آنکھوں کے اے افی اللہ دی مرزی دیں افی اللہ دی مرزینا چلے جاؤں گے کوئی بندہ کہے سکتا ہے نہیں کہ اے کملی والے دی مرزینا جانے والے تُسری ہوتے سی اللہ دی مرزی دال جانے والے سانو اللہ انہی خجاہ دے سی تے کملی والا رستیج کھلوتا ہے تے کملی والے نے مرزی تو بغیر عبور کر کے کوئی مادہ خطر ہے لگ سکتا ہے گے اے شاہد اے شاہد اے تصدیق کر سونا فرما سونا کہ یہ میرا ہے دیکھو نا جیڑا بندہ پہ جا ہے پیجیا ہوئے تو بندہ آنا ہے تو کھال تو بندیاں دی تصدیق کر کڑے کڑے تیری گال کنا کنا منی ہے بندہ گیڑے دکھلتا ہے آنا ہے اے بھی ٹھیک ہے جاؤں دیو اے بھی ٹھیک ہے جاؤں دیو اے بھی ٹھیک ہے جاؤں دیو اکی اے نہیں تو پیچھے ادھر آ ادھر آ میں تیریا نمازہ روز آتے تیرا علم چیک کرنا ہے تو بڑا متقی بنے بڑا نیک بن دے گناہ میں نہیں کر دے گیتا میں بڑا پاک باغا بڑا ناردہ سچا گرے بانج مو پائے اللہ دے اے ادھر آ تو جڑی تیری احسیت ہے میں تینوں دسا گر چادرے ناموس کشندت برے ما شرمند شویم زانچ حسدیم ہما اللہ نے اپنے فضل اور ستاری دی چادر پائی یہ انسانیت عالم انسانیت تے اگر او چادرے فضل تو لال ہے وے تے چنگے چنگے ننگے ہو جاؤں اے اس دے فضل دی چادر پہ یہ تو ہڈے تے اپنے آپ نوں نیک تے پاک آخرے والے ہو تے دویا نوں برا تے بد کردار اور گناہ گا خمجھنے والے ہو تُسی اینی شاہد ہو تُسا اکھانا تک ہے گناہ تُسی کون ہو تُسی ماں میں لگ دے ہو گناہ والے اور جس نے پیدا کیتا ہے جس نے گناہ والی صلاحیت دیتی ہے گناہ والی طاقت دیتی ہے اوہ آج تک اس بندے نوں عذاب نہیں اس نے دیتا وہ مافی دے رہے تے توں کون ہے تیری شکل کے تیری بوٹھی کے تیریاں اپنیاں تیرے اپنے دن تیراتہ گناہ مچ ضرق کرنے تُس اپنے بھی گریبان اچھکا تے مو پایا تُو لوگاں نوں کہن دے اپنے مسلمان پائی دوں اپنے پائی دوں تُو کہن دے تیرے اپنا تُو پاک ہے پاک تا صرف اس دی ذات ہے تے اس دے محبوب دی ذات ہے رسولہ دی ذات ہے تے تُو کون ہے کسی تے فتوہ نہ اپنے گریبان اچھکا تے مو پا تُو کی ہے جتے اس دروازے تاکیس ہے کہ امیر خسرو نے فرمایا کہ گناہ مہمہ خضون دارہ رسال مہتنالی اللہ سریف کیا بات کاننگ گلاب آگیا میں کہا میدنہ بیٹھا گناہ ماں ہماں خضون دے قیاس افت و تفضون طرز گناہ ہماں اے مالک اے ٹھیک ہے کہ ساڑھے گناہ پہ قیاس کوئی حد حدہ بنا نہیں لیکن مالک تیرا فضل تیری رحمت ساڑھے ساری انسانیت گناہ ماں کل بہت اکیم تے گناہ اتھے ماف ہو جاؤں گے جس میں لے اچھائے گا ماف کر دے گا توں کی کرے گا توں تو اس بندے نو گناہ گا سمجھا رہے ہیں گندہ سمجھا رہے ہیں لوگاں نو کہندہ رہے ہیں برا کہندہ رہے ہیں لوگاں دے سامنے ہیں دکھتے دے ہو ہوگے چلا گیا جنت دکھتے انو تیری بھوٹھی چاہا کے جنت میں چھڑھ دیتی نے کہ توں کتھے جاسے کیے کرسے توں سوچ اور ویک اپنے کردار نو ویک اپنے شب و روز نو ویک دوسرے دے تنقید کرنے والے دوسرے دی کردار کشی کرنے والے ہسین نو عزت دی نگاہ للوے گا اس دا تیرا وا اس دے نانے دال پہے گا کیا مطول دن